بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى خاطب الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہ ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں کہ انڈیا جا کر اگر کوئی عورت اپنے سسرال نہ جانا چاہے شوہر کے کہنے کے باوجود بھی تو کیا وہ گنہگار ہوگی دیکھیں اس سسرے میں یہ واضح ہونے چاہیے کی کتاب اور سنت کے دلائل سے جو چیز واضح ہوتی ہے کہ شوہر کی اطاعت یہ واجب ہے اور عورت اپنے شوہر کی اطاعت پر معمور ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے اس کے ساتھ اچھے معاملات رکھے اور بلکہ شوہر ہی اس کی جنت اور جہنم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال وقوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی باب و بما انفقو من معلیهم سورہ نساء آیت نمبر چونتیس کہ مرد عورتوں پر حاکم عوام اس سبب سے جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کو فضیلت بخشی ہے بعض پر فضیلت بخشی ہے یعنی مرد کو عورت کرے اور اس سبب سے جو انہوں نے شوہروں نے مال اپنا خرچ کیا ہے بی بی پر اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سی بخاری کی روایت حدیث نے بچار ہزار آٹھ سنن نانوے کہ کسی عورت کے لیے بیوی کے لیے حلال نہیں کہ شوہر موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے یا وہ گھر کے اندر کسی کو اس کی اجازت کے بغیر آنے کی اجازت دے شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے ذنب میں کہتے ہیں کی فَإِذَا وَجِبَ عَلَى الْمَرَةِ يَن تُتِيَّ زَوْجِهَا فِي قَضَائِ شَهَوَتِهِ مِنْهَا فَبِالْأَوْلَى أَنْ يَجِبَ عَلَيْهَ تَعَتُهُ فِي مَا هُوَ أَحَمُّ مِنْ ذَالِك کہ جب بیوی پر اس کے شوہر کی اطاعت واجب ہے شہوت کی تکمیل میں تو اس سے اہم چیزوں میں اس کی اطاعت بدرجہ علا واجب ہے دیکھیں آدھاب الزفاف آدھاب الزفاف صفحہ نمبر دو سو بیاسی صحیح ابن عبان کی روایت ابو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا قِيلَ لَهَا اُدْخُلِ الْجَنَّةِ مِنْ اَيْا أَبُوَا بِالْجَنَّةِ شِيْتِ کہ جب عورت جو ہے پانچ وقت کی نمازی ہو اور رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت شعار بن کر زندگی گزارے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے دیکھئے صحیح الجامعہ حدیث نمبر چیسو ساٹھ اسے خلوائی نے اس کو صحیح قرار دیا اسی طرح سنن بن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترپن عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شام سے واپس آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا آپ نے کہا معاذ یہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شام پہنچا تو دیکھا کی وہ لوگ اپنے سرداروں کو اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کو سجدہ کروں آپ تو ان سے افضل بہتر سب سے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَا تَفْعَلُوْ ایسا مت کرو فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ عَامُرًا عَدًا عَدًا عَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَعْمَرْتُ الْمَرْعَةً تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ایسا مت کرو اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کے سوا کسی کا سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا تُوَدِّ الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُوَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے وَلَوْ سَعَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىٰ عَلَىٰ قَطَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ اگر شوہر اس کو اپنے لئے طلب کرے اور وہ کجاوے کی چھوٹی سی لکڑی پر بیٹھی ہو تو بھی انکار نہ کرے دیکھیں شیخ علبانی نے صحیح بن ماجہ میں اس کو صحیح قرار دیا محسنت احمد کی روایت ہے عدیث نمبر انیس ہزار پچیس حسین بن محسن اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے حسین بن محسن رضی اللہ تعالی انہوں سے کہ ان کی فوفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں ایک ضرورت کے تحت اور جب اپنی ضرورت سے فارغ ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازاد زوجن انت کیا تم شادی شدہ ہو شہر والی ہو انہوں نے کہا ہاں تو اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف انتی لہو تم اپنے شہر کے ساتھ کیسی ہو تو انہوں نے ارض کیا ماں آلو میں شہر کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی ہوں اِلَّا مَا عَجِزْتُ عَنْهِ اِلَّا کی جس سے عاجز رہ جاؤں تو آپ نے فرمایا فَانْذُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهِ فَإِنَّمْ هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ تم دیکھو کہ تم کس قدر اس کا خیال کرتی ہو وہ تمہارے لئے جنت اور تمہاری جہنم ہے یعنی تمہارے جنت میں داخل ہونے کا بھی سبب شہر ہے اور تمہارے جہنم میں میں جانے کا سبب شہر ہے کہ اگر تم اس کے حقی ادا کروگی تو جنت میں جاؤگی اگر کوتاہی کروگی تو جہنم میں جاؤگی شیخ غلبانی نے صحیح الترغیم والترغیم میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا دے کہ صحیح الترغیم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تجدیس تو یہ مقام ہے شوہر کا اب اس کے باوجود اگر شوہر کی بات بیوی نہ مانے تو گنہگار نہیں ہوگی تو پھر کیا ہو تو اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ چلو سسرال چلو اور بیوی ان جانے کے لئے نہ تیار ہو شوہر کے نافرمانی کرے تو یہ گناہ اور معصیت ہے کام یقیناً ایسی بیوی گنہگار ہوگی شوہر کی بات نہیں ٹالنے چاہیے شوہر کی اطاعت واجب ہے اور واجب کا تاریخ گنہگار ہوتا ہے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی وصلہ